جیوان کو ریگریٹ ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پہ سوئین کو اپنے ساتھ لائیا وہ اکیلا ہی یہاں پہ آنا چاہتا تھا تو سوئین سوچنے لگا کہ میں اسے باندھ کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے دور نہ جائے میں ایک ایسی جگہ پہ اسے باندھ کر رکھنا چاہتا ہوں جس جگہ کے بارے میں کسی کو پتا نہ ہو اور وہ صرف وہاں پہ میرا ہی اندازار کر رہے ہو لیکن پھر وہ ہوش میں آیا کہ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں ایسا تو میں کبھی نہیں سوچتا ایسا کچھ تو سنگا ہی سوچ سکتا ہے تو کیا میں سچ میں سنگا بنتا جا رہا ہوں اور یہاں دوسری اور جو 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 یون کے اپارٹمنٹ میں پہنچا تب براؤن کی بارڈی بھی گائب ہو جکی تھی تو جو جو گصہ کر رہا تھا کہ تم کتنے بے وکوف ہو تم نے کہا تھا کہ اس میں انوار نہیں ہونا ہے اور پھر خود یہ جا کے مارے گئے اگر تم اس ینگ ویمپائر کو بچانے کی نہیں سوچ رہے ہوتے تو ایسا ہوتا ہی نہیں لیکن اب ایک چیز کلیر ہے جیوان اب پہلے جیسا نہیں رہا وہ براؤن کا شرٹ اٹھاتا ہے اور پھر وہ جانے والا تھا لیکن براؤن کے شرٹ میں سے وہ رنگ نہیں جگر پڑی اور اس کے کھنکنے کی آواز سے جو جو نے وہ دیکھ لے گی کیا ایک رنگ ہمارے گروپ میں سے تو یہ کسی کی بھی نہیں رکھتی مطلب کہ یہ رنگ براؤن کی نہیں لگتی تو پھر جو جو کو پتا چل گیا کہ یہ رنگ ضرور جیوان کی ہوگی تب ہی وہ رنگ چمکنے لگی اور وہاں پہ اسے وہ تصویت دکھائی دی جو جو کو پتا چل گیا کہ تو وہ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں جیوان اور سوین بھی اس جگہ کے لیے نکل پڑے تھے وہ لوگ کار سے جا رہے تھے کیونکہ جیوان ابھی اوڑ نہیں سکتا اور سوین کو ابھی اوڑنا نہیں آتا جیوان سوچ رہا تھا کہ وہاں جانے کا کیا فائدہ وہ جگہ تو پوری خاک ہو جگی تھی اور اوپر سے میں نے وہ رنگ بھی گما دی اور اسے پتا تھا کہ اس نے وہ رنگ کب گمائے تھی جب براؤن اس کا گلہ پریس کر رہا تھا تب اس نے وہ رنگ گما دی تھی پتا نہیں مجھے وہاں پہ کچھ ملے گا یا نہیں لیکن جو بھی ہو مجھے یہ ٹرائے کرنے ہی ہوگا اور سوین جب سے چوئے ان کے گھر سے باہر نکلا ہے تب سے ایسا ہی ہو گیا ہے سوین جیوان کی اور نہیں دیکھ رہا تھا اور کچھ بات بھی نہیں کر رہا تھا تو جیوان کو لگ رہا تھا کہ ابھی اس نے کسی کو مارا تھا اسی بات سے وہ ابھی باہر نہیں آیا ہوگا میں پہلے جس طرح سے رہتا تھا میں نے اسے لے کے کبھی ریگریٹ نہیں کیا لیکن اب جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے برے کاموں کا نتیجہ سوین کو بھگتنا پڑ رہا ہے مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ میں اسے ہمیشہ ہی خوش رکھنا چاہتا ہوں ایکسائیڈنگ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں اس وجہ سے مجھے بھی افریسٹرنگ فیل ہو رہا ہے وہ سوین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تب کیا تم کچھ کرنا چاہتے ہو یا پھر کوئی ایسی جگہ جہاں پہ تم جانا چاہتے ہو ہم اب تک صرف گھر پہ ہی رہ رہے تھے اور سارا ٹائم صرف گھر پہ ہی سپین کیا سوین سوچتا ہے کچھ ایسا جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن اچانک سے وہ مجھ سے یہ کیوں پوچھنے لگے کیا اسے بھی میں تھوڑا ڈیفرنڈ لگ رہا ہوں وہ ابھی یہ بولنے والا تھا کہ میں آپ کو کسی ایسی جگہ چھوپانا چاہتا ہوں جہاں پہ آپ کو کوئی بھی نہ ڈھونڈ بائے لیکن وہ اسے یہ نہیں بتاتا ایسے ویچار تو صرف سنگا جیسے ہی لوگ کر سکتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہیں بی بھی کوئی بہت اچھی اور کھلی جگہ جہاں پہ کافی سارے لوگ ہو جیوان کہتا ہے سچ میں یہ تو تم نے کچھ نیا کہہ دیا مجھے لگا تھا کہ تمہیں کوئی قوائٹ جگہ پسند ہوگی جہاں پہ کوئی بھی لوگ نہ ہو سوئنگ کہتا ہے ایسی جگہ بھی چلے گی اور وہ من میں بولتا ہے مجھے در لگ رہا تھا کہ میں پھر سے ویسا ہی بے وکوف انسان جیسا بن جاؤگا اور میرے پاسٹ کی وجہ سے اسے ہام ہوگا پھر وہ لوگ اسی جگہ پہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ جیوان سو سالوں پہلے رہتا تھا لیکن وہ جگہ ایک دم ہی صحیح سلامت تھی تو سوئن سرپرائز تھا کہ ہم نے تو اسے چلا نہیں دیا تھا اور جیوان بھی سوچتا ہے کہ یہاں پہ ذرا سا بھی چلا ہوا نہیں دکھ رہا ہے لیکن یہ جگہ اتنی پرفیکٹ بھی نہیں ہے آخر ایسا کیوں ہے تب ہی کوئی کہتا ہے دیکھو تو فائنلی یہاں پہ کون آ گیا وہ آواز سنتے ہی جیوان جھڑک آ گیا اور وہ سوئن کو اپنے پیچھے کرتا ہے وہ چلاتا ہے کہ چوئن تم وہاں گیٹ پر چوئن بیٹھا ہوا تھا سوئن بھی اسے دیکھ کے کہتا ہے یہ تو impossible ہے اس وقت وہ کلیرلی مر گیا تھا لیکن اس کی بات کارتے ہوئے چوئن کہتا ہے میں مر گیا تھا ہے نا وہ نیچے اترتا ہے تم کسی ایسے سے ڈر رہے ہو جو ابھی زندہ بھی نہیں ہے جیوان کہتا ہے تم ایسے کیوں بول رہے ہو جیسے ہم کسی اور کے بارے ہم بات کرے ہو چوئن کے پاس جو میجیکل پاورز تھی وہ اس نے خود بنائی تھی وہ ساری اس کے ڈزائرز پورے کرنے کے لیے تھی چوئن کہتا ہے کہ چیوان ابھی اتنا کمزور دیکھ رہا ہے اور سوئن ابھی ایک ینگ ویمپائر ہے تو اس کے پاس ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے سوئن گسے سے کہتا ہے تم چیوان کو ہٹ نہیں کر پاؤں گے چوئن ہسنے لگا کہ ہاں تم تو کتنے ڈراؤنے ہو آپ کے لیے ایک سوال کیا آپ پوچھ سرپرائز نہیں ہو کہ یہ چوئن مر کیوں نہیں رہا ہے اس پوری کہانی کا مین ویلن تو یہ ہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے چوئن ابھی جیوان کو اپنی پاورز دے دے گا یا پھر نہیں دے گا